سرزمین دکن کی سب سے فعال تنظیم کل ہند مجلس تعمیر ملت نے صدر خاضی گلبرگاں ڈاکٹر خاضی حامد فیصل صدیقی کو بڑی ذمہ داری سوپی ہے خاضی صاحب کو کل ہند مجلس تعمیر ملت کی کرناٹک اڈھاک کمیٹی کا کارمینر بنایا گیا ہے کارمینر ہونے کے ناتے خاضی صاحب کو کرناٹک بھر میں زلائی ستح پر کمیٹیاں تشکیل دینے کی ذمہ داری سوپی گئی ہے اس زمان میں کل ہند مجلس تعمیر ملت کے قومی صدر جناب محمد زیاؤدین صاحب نیر نے ایک مکتوب جاری کیا ہے مکتوب میں انہوں نے امید ظاہر کیا ہے کہ خاضی صاحب اپنی قابلیت اور صلاحیتوں کو برائی کار لاتے ہوئے کرناٹک بھر میں مجلس تعمیر ملت کو وسط دیں گے اور مستحکم کریں گے انہوں نے توقع ظاہر کیا ہے کہ ڈاکٹر خاضی حامد فیصل صدیقی خوم ملت میں اتحاد پیدا کرنے برادران وطن سے دوستانہ تعلقات کو استوار کرنے اور ان میں اسلام کی صحیح تصویر پیش کرنے میں اہم رول ادا کریں گے خاضی صاحب کو نئی ذمہ داری دیے جانے کے زیمن میں خاضی صاحب کے دولت قدر پر ایک تقریب کا احتمام کیا گیا ملکھیڑ کی درگاں کے سجادہ نشہ حضرت سید شاہ مصطفی حسنی صاحب قبلہ کے ہاتھوں خاضی صاحب کو مکتوب حوالے کیا گیا ایک اور یہاں کرناٹک کی ذمہ داری کے لیے ڈاکٹر حامد فیصل صاحب کا جہانا یہاں کنوینر کے طور پر انتخاب کیا گیا ہے اور جناب صحیح اہواز حسینی صاحب کو نائف کنوینر بنایا گیا ہے ایک پانچ رکنی کمیٹی بنائی گئی ہے کرناٹک میں اور یہ انتہائی کم وقت میں آپ لوگوں کی خیادت میں انتہائی کم وقت میں کرناٹک حضرت کے چھے حضرت میں آپ نے یہاں اپنی کامیر ملت کی شاہوں کا خیام عمل میں لائے ہے جہاں خاضی صاحب اس کی ذمہ داری دی گئی ہے تو آپ اہباب سے بھی جو مختلف حضرت سے یہاں تشریف لائے ہیں ہماری ایک آپ سے عدبن بزارش ہے کہ آپ کامیر ملت کے ساتھ ہمارے ساتھ جڑیں اور مجلس کامیر ملت کو اور مضبوط کریں کیونکہ ہمارے صدر اور آپ کے صدر صبح ایک ہی ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ مجلس کامیر ملت کو اور تقوت ملے گی اور اس کی جہانا مضبوطی ملے گی تو میں چاہتا ہوں کہ جہاں جہاں ازلا میں مجلس کامیر ملت کا خیام نہیں ہے وہاں ہم اپنے نوماندے کے طور پر وہاں آپ کے پاس آئیں گے ہم آپ مل کر ایک جہانا مضبوطی کے ساتھ یہ اللہ کی رسی کو تھامتے ہوئے یہ مجلس کامیر ملت کو جہاں جس کا ایک نورہ ہے کہ ہم کلمہ تیعبہ کی بنیاد پر ہم مضبوطی کے ساتھ ایک جسرے کے ساتھ جڑنے کا کام کرتے ہیں یہ خدیم تنظیم ہے اس کے لئے ہم سو مل کر کام کرنے کے لئے یہاں کوشش کریں گے کل ہم مجلس تعمیر ملت ونیس سو ارتالیس کے الیکشن کی پولیس ایکشن کے بعد میں اس کو عمل میں لائے گیا اس تنظیم کا ایک صرف اور صرف ایک مقصد یہ رہا کہ مسلمانوں کے اس وقت کہ جو حالات مسلمان گزر رہا تھا ان حالات سے مسلمانوں کو آگہا کرائے جائے اور ان کی حمت افضائی کی جائے جہاں پر مسلمان بہت زیادہ بے بس اپنے آپ کو محسوس کر رہا تھا مجلس تعمیر ملت ریاست کنان تک کا آج یہ اجلاس یہاں پر حضر خاضی صاحب ڈاپٹر خاضی حامیت فیصل صدیقی صدر خاضی بلبرگا کے آشیانے میں شریف محل میں مختصر سا یہ اجلاس مناخت کیا گیا ہے